پاکستان ایکسپرٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیچ کو لائک کیجئے شکریہ پاکستان ایکسپرٹ کے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد زبیر آج کی ویڈیو میں ملکی ایکانومی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے پھر مفتہ اسمائل کی سٹیٹمنٹ ہے ڈالر کے حوالے سے خاص طور پر اور پھر جو پیٹرل کا بہران آنے والا ہے آئندہ چند ہی دونوں میں اللہ اس ملک پر رحم کرے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی جو پرورٹیز ہیں وہ کچھ اور یہ ہیں ان کی پرورٹیز ہیں فواہ چودری کو گرفتار کرنا ان کی پرورٹیز ہیں مران خان کو گرفتار کرنا ان کی پرورٹیز میں کہیں بھی عوام شامل نہیں ہے کہیں بھی عام آدمی شامل نہیں ہے یہ کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مفتہ اسمائل صاحب کی جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں اس موجودہ حکومت کے اور ان کو ہٹا دیا گیا لندن بلا کر ایک کال پر کہ آپ لندن پہنچیں لندن ان کو بلائے گا اور تمام امبران کے سامنے ان سے جو ہے وہ اجازت طلب کر لی گئے کہ آپ کو اجازت ہے اور آپ ہمیں بھی اجازت دے دیں اور پھر اس کے بعد رشتہ داریہ نبھائی گئی اور اساقڈار ارستو افلاتون کیا کیا ان کو نام دیا جائے وہ ایک ارستو یہاں پر بٹھایا گیا کہ جس نے ہماری ایکانومی کو ویدن ڈیز پتہ نہیں کہاں پر لے جانا ہے اور ہمارے سارے کرزے بھی ختم ہو جانے ہیں ہمارا جو ملک ہے وہ بھی ترقی کرا پر گامزن ہو جانے ہیں پیٹرول بھی دوبارہ سے سو انڈر ہنڈرڈ ستر اسی پر ہو جانا ہے ڈالر بھی ہمارا نیچے آ جانا ہے سارا کچھ ہو جانے ہیں تو اس ارستو کو اس لیے بلائے گا تھا لیکن وہ جو ارستو ہے وہ کوئی چائنہ کا ارستو نکلا کیونکہ اس سے اب حالات کنٹرول نہیں ہو رہے اس ساراکڈار کی وطن واپسی ہوئی تو ان کو سپیشر تیارے پر جو ہے وہ ان کو وطن واپس ایک ملزم کو ایک مجرم کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ وطن واپس لائے گیا اور ایک بقاعدہ پرائیویٹ تیارے کے ذریعے اتنا بڑا شخص تھا اور اس نے آ کر یہ کچھ کیا اور پھر جب اس آگڈار صاحب آئے تو ڈالر آتی اس نے جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ڈالر اور پھر ایک ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ جی اس آگڈار تو بڑے سینئر معاشردان ہیں بڑا ان کا وسیع تجربہ ہے تو ہم نے مفتہ صاحب کو ہٹا کر پہلے جو مشکل فیصلے تھے آپ نے وہ سارے مفتہ سے کروا لیے اب اس بچارے کو کھڑے لائن لگا کر اب آپ نے اس کو لاغم سلط کر دیا اور یہ جو مسلط کیا اس نے جو حالات کیے ہیں ابھی آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اس وقت آج کاروباری ہفتے کا چوتھا روز ہے اور اس وقت جو ڈالر ہے وہ تقریباً انٹر بینک میں ڈالر تقریباً چوبیس روپے مہنگا ہو گیا ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس وقت دو سو پچپن روپے پر جو ہے وہ انٹر بینک میں ٹریڈ کر رہا ہے اس طرح اوپن مارکٹ میں بارہ روپے اضافہ ہوا ہے اب جب ڈالر بڑھتا ہے تو ساری چیزوں پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے آپ تیار ہو جائیں ایک تو پیٹرول ویسے نہیں ملنا اور دوسرا پیٹرول مہنگا بھی ہونے جا رہا ہے آپ دو تین دن انتظار کر لیں آپ کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے اور ہم ڈیزر بھی یہی کرتے ہیں جب یہ مشکل فیصلے چل رہے تھے مشکل فیصلے کیا ہوتا تھا ہر پندرہ دن بعد پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی پہلے ڈیٹھ سو تھا تو ایک سو اسی پہ چلا گیا تیس روپے بڑھائے پھر تیس روپے اور بڑھائے دو سو دس پہ چلا گیا تو ہماری قوم کیا کرتی تھی ہماری قوم ان حکمرانوں کی گروبانوں تک نہیں جاتی تھی ہماری قوم جو ہے وہ بارہ بجنے سے پہلے پیٹرول بم تک جاتی تھی کہ ہمیں پچھلے ریٹ پر جہا وہ ہماری ٹینکی فول ہو جائے اور پھر پندرہ دن بعد پھر پھر یہ صورتحال ہوتی گیا پچھلے ریٹ پر جو اب تیس روپے بڑھا ہے نا ڈیٹھ سو تھا ایک سو اسی ہو گیا تو ابھی بارہ بجے سے پہلے پہلے تو ایک سو اسی ہے تو ایک سو اسی کے حساب سے ہماری ٹینکی فول ہو جائے تو ہماری پروریٹیز میں تو یہ ہے تو جب آپ کی اپنی پروریٹیز میں اپنی فلاہ اپنی بہتری شامل نہیں ہے تو پھر حکمرانوں کے پروریٹیز پر آپ لوگ کیوں ہوں گی بلکل بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی اپنی پروریٹیز ہیں ان کی اپنے مفاد ہیں اور ان کو جو ہے وہ اس وقت اور کچھ سین چل رہے ہیں تو مفتا اسماعیل نے جو عساق ڈار ان پر کافی تنقید کی ہے ہر پروگرام میں کر رہے ہیں آج کل تو بہت زیادہ جو ہے وہ بچارے گرم ہوئے پڑے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو تب کچھ نہیں کوئی برائیاں نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ بلکل ویسا ہی صاحب ہے جیسے آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت میں آپ اس شخص کی برائیاں بھی بول جاتے ہیں آپ کو اس شخص کی برائیاں بھی جو ہے وہ اچھائیاں لگ رہی ہوتی ہیں تو جب تک مفتا اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے تب تک تو ان کو یہ ہی تھا ان کو استعمال کر کے کیک اوٹ کیا ہے تو اب مفتا صاحب کو بھی نون لگ میں تمام خرابیاں نظر آنے شروع ہو گئی ہیں اب ان کو بھی نظر آنے شروع ہو گیا کہ یہاں پر تو رشتہ داریاں نبھائی جاتی ہیں یہاں پر رشتہ داروں کو نوازا جاتا ہے اب مفتا اسماعیل صاحب افساق دار کو ہر پروگرام میں ہر ٹی وی چینل پر آ کر ان کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تو زیرو ایکسپیرینس ہے معیشت کا انہوں نے تو ملکو مزید ان کا بیڑا گھر کر دینے ہیں اور ایک سوال جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا پولٹیکل فیوچر کیا ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے پارٹی نے ابھی تک نہیں نکالا میں پاکستان مسلم لیگنون کا حصہ ہوں لیکن آئندہ میرا سیاست جاری رکھنے کا جو ہے وہ کوئی ارادہ نہیں ہے یہ ان کی جانب سے ایک سوفٹ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ سیاست سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں میرا خیال اس سے بہتر آپشن ہو ہے کوئی نہیں کیونکہ اس ٹائم جو ہمارا ملک ہے اس کا جو پولٹیکل سسٹم ہے وہ اس قدر گندہ ہو چکا ہے کہ ایک جو شریف آدمی ہے اس کے لیے اس سسٹم میں رہنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اور ایک میں آپ کو الڑ جاری گرات ہوں بھئی ہم قوم ایسی ہیں بھئی بھاگ جو پیٹرول پمپ ہوں گے پیٹرول ڈلوالو ٹینکیاں فل کروالو پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا اور مل بھی نہیں رہا مہنگا بھی ہو گا اور ملے گا بھی نہیں اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آپ ہمیں ضرور اگاہ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ